سلال چودری صاحب آج آپ نے جو بے توکیری کی ہے پارلیمنٹ کی کہ شباز شریف صاحب کے پاس اتنا ٹائم تو تھا کہ وہ ڈھائی تین گہتے کی پریس کارفرس کرتے لیکن وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اس میں نہیں گئے جب آپ صدر سے ڈیبانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سمریوں پہ فوری ایکشن لیا جائے جو آپ کہتے ہیں صدر صاحب فوری طور پہ ہلف لیں آپ کے وزراء کا نا بھی چاہتے ہوئے لیکن آج آپ نے یاروں کتنی بے توکیری کی ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے پرائیم می سبی صاحب سیٹ آف پریزنٹ آف اسلامی ریپبلک پاکستان طلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران شاہد صاحب بلکل کوئی بے توکیری نہیں کی بلکہ پارلیمانی ایک طریقہ کار میں احتجاج کیا ہے اور احتجاج کیوں کیا ہے اس صدر کے خلاف جس نے اسی پارلیمنٹ کی بے توکیری پہلے کی اور اس کے بعد اس نے نہ اس کے بنائے گئے وزیر آزم سے حلف لیا نہ اس کے بعد وہ گورنر جو نومینیٹ ہوتے رہے ان کو وہ ان کی سمریوں پہ سائن کرتا رہا اور یہ اسی طرح کے اور بیشمار تیرے بلکہ وہ ایک پارٹی کے ایک کانسلر کی حصیت سے ابھی کچھ دن پہلے بھی وہ اپنا صدارتی عودہ غلط استعمال کرتے ہوئے مذاکرات کرا رہے ہیں کبھی اس کا غلط استعمال کر کے اپنے پارٹی لیڈر کو اس کی ملازمت کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سیاسی موٹیوز کے لیے ایوانِ صدر استعمال کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو انہوں نے پارلیمنٹ کی بے تکیری کی پارلیمنٹ میں کیا ان کے موہ پہ کسی نے گلاس نہیں دے مارا کوئی گالی نہیں نکالی ایک پارلیمنٹی طریقہ کار ہوتا ہے وہ احتجاج کرنے کا بڑا محذب طریقے سے لوگ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد نہیں تو بلاتے ہی نہ انہیں وہ دیکھے بلائے ضرور گیا لیکن احتجاج کیا گیا نہیں اور کیا کیا گیا ان کے بولے 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 کپلیٹ کریں جلدی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صدر تو سارے صدور ایسی آئے ہیں آپ کے ممنون حسین صاحب کیا تھے وہ بھی یہی تھے تو اس کو تو آپ چھوڑے سارے صدر آپ کے پارٹی کے کارکن ہی ہوتے وہ جب تک ففٹی ایٹ ٹو بھی تھی تو فارق لغاری جیسے کارکن جو تھے ان کے ہاتھ میں بھی چھوڑا آ گیا تھا تو وہ پھر نکلا ہے ادروائی ستاؤں کو پتا ہے جب سے وہ یہ تائب ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا پھر کہ میرا آپ سے سوال اگلا یہ ہے آپ جب پہلا دھرنا تھا دوزار چودہ کا میرے سٹوڈیو میں آئے آپ نے کہا تھا جی کچھ نہیں ہوگا اس وقت آپ کو یاد ہے آپ میرے سٹوڈیو میں آئے تھے دنیا نیوز میں اور اس وقت دھرنا بڑی پیک پہ تھا اور ہم نے کہا کہ جی آپ کی گورنمنٹ آج گئی کل گئی آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا پچیس مئی کے اس سے پہلے آپ آئے میرے سٹوڈیو میں آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا لیکن اب میرے بھائی حالات مختلف ہیں دیکھیں دوزار چودہ کے ان اندر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی پچیس مئی پہ میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی اور پنجاب آپ کو پتہ کتنا اہم رول پلائے کرتا ہے اب پنجاب میں بھی یہ ہیں کی پی میں بھی الحمدللہ عمران خان جی بی میں بھی عمران خان ازاد کشمی میں بھی عمران خان ہر زلے چھے چھے زار لوگ آ رہے ہیں آپ کا زلہ سمیت آپ نے دارالحکومت کو ایک ہفتے میں ایک ہفتے کے لیے سیل بھی کر دیا یہ بھی ایک گھبرات کی نشانی حکومت کی ڈیل کس طرح کریں گے تنے بڑے انقلاب کو دیکھیں آہ کامران شاہد صاحب تیسری دفعہ پھر یہ میں ہیٹرک کر رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی کچھ نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں ہماری حکومتیں ہیں پنجاب میں بھی سندھ آہ کے پی میں بھی اور اس کے بعد بلو آہ کیا کہتے ہیں ازاد کشمیر گلکت بتستان دیکھیں گزارش یہ ہے جتنی بھی ان کی حکومتیں ہیں آنسو گیت سے لے کے گورنر راج تک وفاقی حکومت کے پاس ہے مگر اس وقت استعمال کریں گے جب یہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام کریں گے یہ آئیں یہ وفاقی حکومت سے مذاکرات کریں اپنی جگہ کا تیین کریں سیکیورٹی بھی دیں گے تحفظ بھی دیں گے احتجاج کریں رات رہیں دھرنا دیں جو دل کرتا ہے کریں مگر اگر یہ سوچیں کہ چڑھائی کریں گے کاروبار مملکت کو روک دیں گے اس کسی کو اٹھا کر دفتر کے باہر یا کچھ کر دیں گے کوئی اور اس کو حکومت کرنے سے روک دیں گے وہاں لاکھوں کا مجموع ہوا چلان صاحب آپ کیا کر لیں گے آپ کیا فائر کریں گے لوگ مریں گے شہید ہوں گے وہ بھی تو پاکستانی سے گزار گزار دیکھیں خدا نہ کریں کوئی شہید ہو اور دیکھیں بات احتجاج کا طریقہ کا رہا ہے وہ تیہ کریں اور اس سے پہلے سپریم کورٹ آب پاکستان میں ابھی بھی کیس زیرے التوا ہے جس میں تمام ریپورٹس جو کہ توہین عدالت کی کاروائی کے دوران جمع کروائی گئی ہیں کہ کہاں کہاں پچھلے لانگ مارچ میں پی ٹی آئے نے کیا کچھ کیا ہے اسلام آباد کو آگ لگانے سے لے کر چڑھائی کرنے سے لے کر پولیس کی بکتر بند گاڑیوں کو آگ لگانے سے لے کر لوگوں کو سیدھی گولی چڑھانے سے سپائیوں کو شہید کرنے تک سپریم کورٹ کے پاس دیکھیں نا سپریم کورٹ کا معاملہ اور دوسری ایک آخری بات میرا خیال ہے دیکھیں کوئی یہ مارگلہ پر بھی بڑی مخلوق رہتی ہے درختوں پر وہ بھی کئی دفعہ آکے حوانے صدر پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ آکے میمبر نہیں بن جاتے ان کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی حکومت اسی کی رہتی ہے جو لٹیٹی بیٹھ ہے جو منتخب کرتا ہے جو آئینی قانونی طریقہ کار سے آتی ہے